ارشاد آپ زہین و فتیر محمدین عظیم ازہداروں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ حسنہ اوزائی کریں گے یہ جو سامنے چھوٹا گیٹ ہے یہ جو سامنے دروازہ ہے چھوٹا یہ انتظامیہ کے جو عراقین ہے ان کے لیے اور مدہ خانوں کے لیے ہے مربانی کریں آپ سے التجاہ ہے درخواستہ ریکویسٹ ہے جو مین مرگزی دروازہ ہے آپ کا ان آؤٹ وہاں سے ہونا چاہیے وہاں سے آئیں اور وہاں سے اگر جانا ہے تو بہر جائیں مربانی محسوس بھی نہیں کرنا ہے بار بار اچھا بھی نہیں لگتا لیکن مجبوری ہے حکم ملا ہے کہ مربانی کریں یہ جو مین دروازہ ہے مرگزی دروازہ اس سے آپ آئیں اور اسی سے جائیں یہ زاکرین کے لیے اور عراقین انجمن جو منتظمین ہے ان کے لیے مربانی دوسرا اعلان ہے منتظمین فرشیہ زاکی طرف سے ٹرانسپورٹ کا معقول بندوبست ہے انشاءاللہ اختتام مجلس تمام عزداروں کو ٹرانسپورٹ ملے گی انشاءاللہ اختتام مجلس بانیان کی طرف سے ٹرانسپورٹ کا معقول بندوبست کیا گئے اور مولا کی عظیم مدہ خان تشریف لا جو گئے انشاءاللہ آٹھ دسمبر مرگزی ممبارکہ شاہ لزندہ بہت بڑی سالانہ مجلس یادہ چار دسمبر سردار جوید خان صاحب کے ذریعے تمام گکھڑ میں بہت بڑی سالانہ مجلس یادہ چار دسمبر کنٹ دوہزار تئیس اسی بارگاہ میں روزانہ صبح ٹھیک دس بجے زاکر غلام عباس رتن صاحب اور روزانہ ٹھیک دن گیارہ مجے زاکر حاجی آرہ مباس بڈی صاحب پڑھیں گے اشرا مغرم دوہزار تئیس میں مقام کھوڑ ملک احمد عباس صاحب روزانہ دن دو بجے زاکر سید اکباب سن شاہ صاحب بجان پڑھیں گے روزانہ رات آٹھ بجے زاکر قاضی وسیم عباس صاحب کھوڑ میں اشرا پڑھیں گے جتنے حضرات تشریف فرما ہیں میں بہت جلدی جنابِ قبلہ اپنے بزرگ اور ان کے لئے ہمیشہ دعا گو بھی رہتا ہوں جو کہ استاد و زاکرین میں ان کا شمار ہوتا ہے کافی تعداد میں ان کے شاکرد مولا کی جبی اثر انجام دے رہے ہیں ہم کیا پانیں گے سنا خانِ مصطفیٰ صدار صاحب قبلہ کو ممبر دے رہا ہوں اور آپ کی توجہ کو طالب ہوں ساتھ ہی اپیر ہے کہ آگے تشریف لے آئیں جتنے حضرات اندر آ رہے ہیں مالک سلامت رکھے یہ ممبر کے دائیں اور بائیں دونوں طرف جگہ ہیں اور سامنے سے بھی حضرات اگر کوشش کریں دو دو قدم آگے آجے ہیں مالک سلامت رکھے ہم کیا بنیں گے سنا خانِ مصطفیٰ اللہ کو یا علی کو ہے حرفانِ مصطفیٰ اور جنت کے بسم اللہ کنہ جنت کے سب نظارے مجھے بھولتے گئے دیکھا ہے جب سے میں نے خیابانِ مصطفیٰ اور ناصر میرے نبی کا سایہ نہیں مگر ناصر میرے نبی کا سایہ نہیں مگر عالم ہے زیر سایہ دامانِ مصطفیٰ تو وہ میں ہاتھ بلند کر کے نارہِ حیدری مدخنِ آلِ محمد زاکرِ آلِ عبا شہرِ آلِ محمد شہرِ شہرِ فضالِ مصائب جنابِ قبلہ زاکر چودری ایجاو سن چودری ایجاو سن چودری ایجاو سن چودری ایجاو سن بسم اللہ بیر نصیر و دین نصیر کا گولہ شریف اللہ درجات بلان کرے جناب امیر علیہ السلام علی شاہم فرمان دن سرفقیوں کے بھی در ناز پہ خم ہوتے ہیں سرفقیوں کے بھی در ناز پہ خم ہوتے ہیں ایسے انسان ایسے انسان تو رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں پیسہ فرماتا ہے حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام مکرونی حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام نہ نمازیں نہ وظیفیں نہ سجوز اور نہ قیام روزوں حجوں تسابیوں زکاةوں احرام نہیں مقبول اللہ کو یہ بے حب امام یہ میری فراسہ سمجھو کہا کہ نادانی ہے حب اولاد نبی سنتے میں سلمانی ہے دارے ہیلیوی مجھتی آئیں گے ایک روز کے نام کے دشت پر مجھتی آئیں گے بسم اللہ مجھتی آئیں گے مجھتی آئیں گے اور ہے پکت کبھی یہی تیری بکا کے وقت ہے وقت کی اولاد جین مصطفا کے وقت ہے سبحانہ سبحانہ عظیم عبادتی سلوات سارے حضرات مجھتی آئیں گے 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 ایک بیٹا مجھتی آئیں گے مجھتی آئیں گے آئے آئے مجھتی آئیں گے مجھتی آئیں گے مجھتی آئے مجھتی آئیں گے 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 آئے 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 لبہائی عقیدت نو جنبشِ عشق واسطے سرخی مائل کر کے توجہ بسم اللہ حکیم صاحب مالک پاک امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو جی کبلا مرشد لو کبلا آپ دیکھیں گے میں کہا میرے لفظہ دے کبائل کبیلے دا ہر فرد لفظہ دا لبہ نسرخی مائل کر کے تپکار درِ علی کی گدہ گری ہے یہی بہت ہے آہا سلامت رہو درِ علی کی گدہ گری ہے یہی بہت ہے ہمارے حصے میں زندگی ہے یہی بہت ہے ہمارے حصے میں زندگی ہے ہمارے حصے میں ایسی باہمت سمات دے واسطے چوتھا مصرہ سنانا ضروری ہے کبلا ایسا مجمع ہوئے تھے میں کس تحق کیوں رکھا میرا دماغ خراب ہے میں مومن دی امانت نال کیوں رہ جاویں میں کہہ ہمارے حصے میں زندگی ہے یہی بہت ہے تمہیں مبارک ہو بادشاہوں سے دوست آنا ہماری کمبر سے دوستی ہے یہی بہت ہے آہ سلامت رہاو سلامت رہاو اچہت کرو حدہ نقصان نہیں ہودا نجف رسان آرہا ہوئے ہائے داری تمہیں مبارک ہو بادشاہوں سے دوست آنا ہماری کمبر سے دوستی ہے یہی بہت ہے ہے اجازت کسیدہ پڑھی ہے کبلا مولتوں نے ہمیشہ آباد رکھے میں کوئی ویکھے نا میرا دل لکھے کہ تُساں جی میں کھل کے اور کھل کے دات دے رہے ہو میں بسم اللہ بہت دیر تک نہیں پڑھنا چاہتا لیکن بہت دور تک لے کے جانا چاہتا ذہین ذہنہ دہ خطیب آؤ اسے کسیدے واسطے بار بار جو آخرین میں شکر گزارا جناب دی سماد دا سخن فہمی کمال اور اشعار دی حفاظت کرنا جان دے ہو چونکہ کلام دا احترام یہ تہذیبی اور اخلاقی فرض ہے جنہا تُسی ادا کر رہے ہو اگر میرا مجمع ایسا ہے تھی پھر میں نے کسیدہ بھی ایسا ہی پڑھنا چاہتا ہے لکھتا ہوں میں علی کے کسیدے نئے نئے ہاں لکھتا ہوں آئے 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 سلامے حت بولنگر و حیداری سلامے ایسے لوگا انہوں سلامے ایسے مجمع بسم اللہ میرے بزرگو لکھتا ہوں میں علی کے کسیدے نئے نئے ہاں لکھتا ہوں میں علی کے کسیدے نئے ہاں لکھتا ہوں میں علی کے کسیدے نئے ہاں لکھتا قرآن دے رہا ہے قرآن دے رہا ہے لکر دے نامے آئے 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 سلامت رہے بولو سارے بولو علیہ السلامت رہا ہے لکھتا ہوں میں علی کی کسی دے رہے رہے لکھتا ہوں میں علی کی قرآن دے رہا ہے لکھتا ہوں میں علی کی 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 لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں میں علی کی لکھتا ہوں میں علی کی دیکھتا ہوں میں علیؑ کے ایک بہت بہت نہ رونا چاہیے ہاتھ بولندگار کے سارے ہائی داری آئے 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 یالی علیؑ صلات و سلام اللہ تو نبستہ رکھے لو جی میں شیر پڑھ لگا قرآن دے رہا ہے نکتے نئے نئے توضیح نے شیر پڑھ دا پڑھتے ہیں جن کے چہرے آیات کے قبیل ہاں پڑھتے ہیں جن کے چہرے آیات کے قبیل ہاں حکم خدا سے ان کے دارید پر فرشتی جنت سے لے کے آئے جنت سے لے کے آئے کبھرین نہیں موسیقی سلامت رہاو اللہ تو روستہ رکھے لجمہ شیر پڑھ رکھا توزیر جیویں محرم دا چلنچر دے پھر کیا ہوں بھے میں جان دا میرے مولادیں ماتمی بیٹھیں سارے مولادیں ماتمی بیٹھیں میں چیلنج کر رہے آو یہ چاند ماہِ غم کا جو آسمان پہ آیا ہاں یہ چاند ماہِ غم کا جو آسمان پہ آیا ہاں سینہ زنی بھی لائی کرنے لگی سارے مولادیں ماتمی بیٹھیں شہریں سیتر سے نکرے شہریں سیتر سے نکرے اللہ اکبر بولو 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 سلامت رہاو سار جاؤ جتوں تک میری آواز جا رہی ہے پروگرام لائف جل رہے جتے جیتھی جیڑی جیڑی قوت سامیہ میں نے سن رہی ہے یا جیڑی جیڑی قوت باسرہ میں نے ویک رہی ہے اجاز جنوی چیلنج کر رہے ہیں شہر ستم سے نکلے فتوی نئے نئے بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہاو میں جاردہ میرے مولاد ماتمی بیٹھن بندے آکھا فتوے نئے نئے فتوے نئے نئے اماتم کر دیں اے زنجیر زنن اے خون کر دیں فتوے نئے نئے فتوے لگے تھے کیا ہویا میں چیلنج کر رہے آو یہ بلا آزا کے دشمن کرتے ہیں بار جتنے آہ یہ بلا آزا کے دشمن کرتے ہیں بار جتنے آہ کرتے ہیں بار جتنے اجاز دیکھو یتنے مادر میں بہر رہے ہیں مادر میں بہر رہے ہیں ہل کے لائے لائے ہاتھ بولنگرو ہاتھ بولنگرو